اچھا سر تھریشر اس وقت دو ہزار اکیس موڈل میں تھریشر کون کون سی آپ بنا رہے ہیں بڑے بھئے انیس سو ستر سے لے کر دو ہزار اکیس تک جتنے بھی موڈل تیار ہوتے ہیں نا سب ہی موڈل تیار کر رہے ہیں کوئی بھی پیچھے ایسا موڈل نہیں ہے جو بند کر دیا ہے یعنی کہ بزرگ بناتے سے وہ اب ہم نہیں بناتے یہ ہے کہ دو ہزار ستر سے لے کر آگے بارہ تیرہ تک ہم نے جو موڈل ہے وہ اس کے اندر مائنر چھوٹی موڈلیں کرتے رہے ہیں پر کرتے ضرور رہے ہیں موڈل چینگ کرتے ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر آکے ہم نے اس کے اندر زیادہ سپیشن موڈل دا فریم ہاں جی دیکھا جو ہسی دو ہزار اکی دے میں تیار کر رہے ہیں جی جی اس نے بیچ اسی اینو چادر دے فریم دے بیچ سارا مکمل اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی وعد پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا بیزبان محمد حسین نظرین اس وقت موجود ہے میاں چننو رحمت اللہ ڈوگر ذریع انڈسٹری میں اور نظرین آپ کو پتا ہے کہ رحمت اللہ ڈوگر ذریع انڈسٹری پنجاب میں نہیں بلکہ آل پاکستان میں ان کا جو نام ہے مشہور ہے اور نظرین آج ہم یہاں سے جانے گے کہ یہاں پار جو دو دار اکیس ہے اب اور یہاں پار سریشر کی طریقے تیار کی جاتی ہے اور اس کے لئے کون سا لوہا استعمال کیا جاتا ہے کون سی شافٹ استعمال کی جاتی ہے اس کا جو ویٹ ہوتا ہے بڑا اور بیرنگ ہوتا ہے براکٹ ہوتا ہے وہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے ولیتی ہے یا دیسی ہے تو چلیے نظرین آئیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے اندر چل کر اس کا آپ کو وزر کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اونر سے کریں گے گفتگو اور جانیں گے کہ دو دار اکیس ہے اب اس کی کیا پرائیز ہے اور اس میں کیا خاصیت ہے کیا اس کی پائیداری ہے تو چلیے نظرین آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اندر اس وقت رحمت اللہ ڈوگر ذرہ انڈسٹری میں ہم موجود ہیں جو یہاں کے فور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو مکمل وزر کرواتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی جن کی نام تو اڈا شاہد اکبال شاہد صاحب کتنی دیر تو کر رہے ہو کام تو سی اسی میں تو بارہ سال تو کم کر رہا ہوں بارہ سال تو ماشاء اللہ شاہد بھائی صاحب دسنا ذراکتے ساڑے ناظرین شاہد بھائی جو اسی دوزار اکی دو ہی تیار کر رہے ہیں جی جی اس نے بیچ اسی انو چادر دے فریم دے بچ سارا مکمل اینگل تو چادر تے لیا آنگا جی جی اس نے بیچ خاصیت ہے ایسا وزن وزن زیادہ ہو گیا کیونکہ مشین بڑی ایسا وزن بھی زیادہ کرنا پیا تکہو یا آنگا بیٹ بھائی صلو جی جی اس نے بیچ خاص جو ٹھولین شاہد بھائی صدا روحے بھی شروعو اندا تکھو پیجaidے اچا شاہد بھائی اندا دسنا سا نو ایسا وایسا رکھ لیا ہے جی 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 ایسا ٹیم ایسا دوزار اکی مادل تیار کار رہے ہیں نا ایک بیچ اسے وہی چھ رکھ لیا ہے جی 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 جا اپنا ذاتی یعنی تیار کراندہ مارکیٹ تو ہٹ کے جو اسی استعمال کر دینا جی جی وہ کٹر پٹی جو اے مین چیز ہے جو چلنی ہے اسے چیز دا میں آ رہا ہے اچھا شاہد بھائی تو اسی مین چیز دی گال کیتی صافتہ پہلے تسانو ہے دسو کہ اندھی شافٹ جس طرح عام اکتا سریعہ ہوندہ اکیڑا سریعہ نہیں سر اپنا تیار کرایا ڈبل سٹیٹرز شافٹ ساڑی اپنی تیار ہو اپنی 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 مارکیٹ تو ہٹ کے سی اے ساڑی اپنی ذاتی ایسی مگوائی دی جی وہ ہی لائی دی اسے چیز دا اے کٹائی دی بچ سب تو زیادہ لیگا اچھا شاہد بھائی جال دے بارے دکھنا اس تو بعد چرکلی تو بعد مین آیندہ جال جی اے سب تو اس تو بار کٹر دی ٹیپ تو بعد اس جال دا کردہ آ رہا جی جی اس چیز نے کٹائی کرنی اس دو اچیسی مارڈل سٹیل دا جی جی سریعہ لانے ہاں جی اسے چیز دا میں آ رہا ساڑا اسے چیز دا ناما جی اس کر کے کہ اے اسے چیز نے کٹائی کرنی ہوں دی اس تو بعد اے بچ رکھلی تو بعد اے مین کر دا شاہد بھائی سا نو اندے بارے دسنا تارے یا براکٹ بروکٹ کیا سارے اے تارے نے اے سارا مکمل خام مال تیار ہو کے آندا ساڑا ساڑا ساڑی تانجابی تا کوئی راز اے بھی ہے جی اے نو اسی آپ ہی خود تیار کرا کے اپنی سب مشینری دے ایتھی تیار کرنا اسی بارو تیار یعنی کہ ٹھیکے وغیرہ بارو نہیں تیار ہونے خود تیار کرانے ایسی بارو تیار ہو کے آئندہ خام مال پھر آندا ساڑے اپنے سائز بیلکل ایکوریٹ سائز ساڑا تیار ہو دے ایس چیز دا ناما مشین دی لائف بات دی ہے جی بہت شکریہ ایسی طرح دیکھو اچھا شاہد بھائی ہے دسنا ہندے بارے دیکھو اے جیس طرح تا ناما ساڑا تیار ہو کے آندا اے دیکھو ویٹ بھی اسی طرح ہی ساڑے خام اتھو تیار ہو کے آندا سا بارو مشین دے ایتھی آپ خود تیار کر دیں اسی طرح ایتھی لگ دیا گیا ہر چیز ٹوٹل مال بارو تیار ہو کے آندا اس بار اسی تھے انہوں آپ تیار کر دیں خود تیار کر دیں موسیقی شاہد بائی اندیں بارے دسنا کر رہا سا بے رنگ اے دیکھو اے اس تیار خواب جس طرح ایک چیز دا ساڑہ اک نام ہے جی 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 چینہ تڑکا چینہ بہرنگ بہت زیادہ لائف آگیا ہے اسے یہ کیا گاگ بات سے بہت زیادہ فائدہ کار دیتا ہے کہ اگر مشین جس ٹائم ہوا پلٹ جانا دیتا ہے وہ ٹائم ایم کراس مشین تو پہر ٹائم کافہ ٹائم دو گینٹے لگے اندے تھی ہونوں دبارہ مشین چلا ہو گیا اسی اس واضح تین چالسو چلا لگا سا رہا دیتا ہے چالسو چلا لگا سا رہا چالدی ہے ماشا اللہ پر آئے گلاس پانی دا پا رکھے رہا تھے جو انشاءاللہ ٹائرہا تھے اچھا جی سرہ شاہد بھائی پہلے اٹھا وغیرہ ٹوئی مارنے پر دیتی یہ وہ چکر ختم ہو گیا تو اس چکر تو انہوں اسی ختم کر دیتا کسٹمر واس سے اسی یہ صورت بنا دیتی کہ انہوں اسی چالسو چالے صرف ایک پی ٹیو کا گیر کرنا گیر کر کے دوسری سائنٹل آ کے انہوں تسی چلا ساکتے ناظرین یہ تھے شاہد بھائی جو یہاں کے فور میں ہیں رحمت اللہ ڈوکرز رہے انڈسٹری کے اور انہوں نے ہمیں مکمل ویزر کروایا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ ریتی بیرنگ ہے یہ عام بیرنگ نہیں ہے اور یہ کراس چھوٹا کی ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا کراس ہوتا ہے یہ چھوٹا کرنے کیا آپ بھائیوں کے لیے کہ ایک تو جب سرحیش رہ ہم لے کر جاتے ہیں اس کے لیے کھڑے کھوڑنے پڑتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اور بڑا کراس ہوتا ہے بہت مشکل کے ساتھ اس کی فیٹنگ ہوتی ہے اب جیسے ہی آپ تھریشری ٹریکٹر کے مگر لگا کر لے کر جائیں گے یہاں پر بھی وہاں پر آپ اس کو روک کر تو صرف ایک منٹ کے اندر دو منٹ کے اندر اس کو چالو کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے چلتے ہیں اندر جو رحمت اللہ ڈوکرز رہے انڈسٹری کے اونر ہیں ان کے پاس اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کی پرائز رہے کے بارے میں جانتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت اللہ ڈوکرز رہے انڈسٹری جو خالص صاحب کے بیٹے ہیں ساما بھائی تو آئیے ان سے گفتگو میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ رحمت اللہ ڈوکرز رہے انڈسٹری کا پہلے کیا نام تھا اور یہ کب سے یعنی کہ بنی ہوئی ہے سجی رحمت اللہ ڈوکرز رہے انڈسٹری کا شروع سے نام تقریبا یہی تھا انیس سو ستر سے جب یہ انڈسٹری بنیاد میں آئی میرے دادہ بھو نے جب سے اس کا شروع کیا ہے اس کے انہوں نے نام رکھا تھا ڈوکرز رہے انڈسٹری پروپرائیٹر حاجی رحمت اللہ ڈوکر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کام ڈویلپ ہوتا گیا زیادہ ہوتا گیا جس طرح ایک منعہ پہ پھر ڈوکرز رہے انڈسٹری سے اس کا نام چل پڑا دوزار چھے سات کے اندر جب میرے دادہ بھو حاجی رحمت اللہ صاحب انتقال کر گے پوت ہو گئے تب میرے والدہ صاحب جو اب اس کے آنر ہیں خالدہ محمود صاحب انہوں نے اس کا نام بدل کے اپنے والدہ سے پیار سے جو کرتے سے اس کی وجہ سے حاجی رحمت اللہ ڈوکرز رہے انڈسٹری پروپرائیٹر رحم خالدہ محمود ہوگر نام رفت دیا ہے انڈسٹری کا اچھا تو سر یہاں پر کون کون سے مادل تیار کیے جا رہے ہیں سر جی اس کے اندر گندم کے حوالے سے ریپر مشین اور تھریشر مشین ریپر جو کہ گندم کاٹنے کے اور تھریشر جو کہ گندم نکالنے کے کام آتی ہے اس کے علاوہ روٹاویٹر حال کرا مکمل ایڈ میں ٹرالی ٹریکٹر ہو گیا ہر چیز تیار ہوتا ہے روٹاویٹر کے اندر بھی اس طرح مختلف مادل ہیں چھتیس بہتالیس اٹھالیس چرنجا ساٹھ چھ آٹھ بہتر مادل تک اس کا مادل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد خلقہ آ جاتا ہے نو گیارہ تیرہ پھر گیارہ کے اندر تین مادل ہیں تیرہ کے اندر تین مادل ہیں اس طرح اس کے بعد آگے کرا چلا جاتا ہے کرا کے اندر آٹھ فٹا نو فٹ دس فٹ بارہ فٹ تک کرا تیار ہوتا ہے جی مانچہا اچھا سر تھریشر اس وقت دوہزار اکیس مادل میں تھریشر کون کون سی آپ بنا رہے ہیں انیس سو ستر سے لے کر دوہزار اکیس تک جتنے بھی مادل تیار ہوتے ہیں نا سب ہی مادل تیار کر رہے ہیں کوئی بھی پیچھے ایسا مادل نہیں ہے جو بند کر دیا ہے یعنی کہ بزرگ بناتے تھے وہ اب ہم نہیں بناتے یہ ہے کہ دوہزار ستر سے لے کر آگے بارہ تیرہ تک ہم نے جو مادل ہے وہ اس کے اندر مائنر چھوٹی موٹی تبدیلییں کرتے رہے ہیں پر کرتے ضرور رہے ہیں مادل چینگ کرتے ہیں دوہزار تیرہ کے اندر آکے ہم نے اس کے اندر زیادہ تبدیلی کی جو دوہزار اٹھارہ تک چلایا پھر اٹھارہ کے اندر آکے ایک اور اس سے اوپر سیچے بنائی جو انیس بیس تک چلائی پھر بیس کے اندر آکے ہم نے اس سے بھی ایک اوپر مادل تیار کیا ہے ایکیس مادل ٹھیک ہے مختلف مادل کا مختلف سائز ہیں مختلف ٹریکٹرز کے لیے ہے ٹھیک ہے نا یہ یعنی کہ ایک چھوٹے ٹریکٹر پہ بڑی مشین چلے گی نہیں جس جو تھریشر جس ٹریکٹر کے لیے بنیاں اسی پہ چلے گی اس کے علاوہ نہیں چلے گی یعنی کہ سائز کے حساب سے باقی ویسے چل جاتی ہے لیکن سائز کے حساب سے جو بڑی تھریشر ہے وہ چھوٹے ٹریکٹر پہ نہیں چلتی اچھا سار ہے اس کا اس وقت اس کی پرائز کیا ہے دوہزار اٹھیکس مادل کی تھریشر اگر اس کی پرائز کے اندر جائیں تو پرائز کی گہرائی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پر اس کے اندر یہ ہے کہ مختلف مادل کی مختلف پرائز ہیں جیسے کہ ہماری سکرین کا اوپر نمبر آ رہا ہے جس کسی کو پرائز کے بارے میں پتا کرنا ہے وہ اپنا ٹریکٹر بتائے اس کے ساتھ سے اسے تھریشر ہم ریکمینڈ کریں گے تھریشر کے ساتھ سے پھر اسے پرائز بتائیں گے یعنی جس طرح سنگل پکھا اور ڈبل پکھا ہے اس طرح مادل اوپر جاتے ہیں نا اور مادل کا اپنا پرائز ہے اس کے اندر کوئی یعنی کہ سنگل پکھے کے اندر چھوٹا مادل لیتا ہے کچھ بڑا مادل لیتا ہے اس کے بعد ڈبل پکھے کے اندر چھوٹا مادل بڑا مادل پھر اوپر آگے سارا ڈبل پنکھا ہی چلتا ہے ڈبل پنکھے کے اندر سنگل پنکھا بنتا تھا شروع میں اب زیادہ ترے سے ڈبل پنکھا کے اندر ہی بھاری ہے کافی حد تک کم ہوگی ہے وہ کوئی اور پرانا لوگ ہوتا ہے جو لیتی ہیں زیادہ نہیں جو آج کل کی جنریشن آج کل کا ذمہ دار ہے وہ سہولت ڈونٹا ہے گندم صاحب ڈونٹا ہے صاحب گندم کا زیادہ ریٹ ہوتا ہے اچھا سار لاسٹ پر میں بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم خالد صاحب نہیں آج نظر آئے وہ پکاں پہ گئے بڑے بھائی حاجر احمد اللہ دوگر انڈسٹری کی اسی طرح کی ایک برانچ ہم راجنپور کے اندر تیار کر رہے ہیں جو کہ وہاں کلسٹرکشن ہو رہی ہے وہ دو ہفتے سے ادھر ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے واپس آ جائیں گے بہت شکریہ سار تینکیو جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی اسامہ بھائی کی اور انہوں نے امیسے بھی بتایا کہ ان کے والد محترم خالد صاحب جو راجنپور میں الحمدللہ ایک نیو انڈسٹری کا افتتاہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی اپننگ ہو رہی ہے اس کی اور یہاں پر آج ہم نے آپ کو مکمل ویزٹ کروایا ولیتی شافٹ ہے بیرنگ ہے اور اس کا ویٹ ہے جو کس طریقے تیار کیا جاتا ہے الحمدللہ سبھی چیزیں جو اس کا کراس ہے اس میں آسانی بھی پیدا کی کہ اس کو چھوٹا کیا ہے کہ تھریشر میں کوئی پروبلم نہ آپ کو لگانے کے ٹائم میں بہت کم وقت لگتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایٹم یا تھریشر چاہیے تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام اور انڈسٹری کا ویزٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میزبان محمد سین کو دیئے اجازت اور دیکھتے رہی آپ کے بات پاکستان اللہ حافظ